بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محتر مناظرین اے کرام آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی زندگی کو آفیت و سلامتی والی بنائیں آج کمنٹ بوکس کا دن ہے آپ حضرات کی بہت سی کمنٹس ہیں جو میں نے دو ہفتے سے محفوظ کر رکھی ہے لیکن وقت نہیں مل پا رہا ہے جس کی بنا پر میں کمنٹ بوکس پچھلے ہفتے بھی نہیں بنا پایا ہوں آج انشاءاللہ آپ کے کمنٹس جو آئے ہوئے ہیں ان کے سوالوں کے جواب دینے مقصود ہیں اس لئے ہم بغیر کسی تمہید کے کمنٹ بوکس کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ایک صاحبہ ہے انم تاریخ سوال ہے السلام علیکم محترم جناب زمر نام کا مطلب بتا دیں اور یہ کیا یہ نام رکھنا ٹھیک ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی زمر زمر جو لفظے اس کے معنی آتے ہیں گیروہ جماعت اور اسی طریقے سے بانسوری تو زمر کے بہت سے معنی آتے ہیں لیکن جو جماعت کا لفظ ہے اور اسی طریقے سے گیروہ در گیروہ متفرق جماعت ہے یعنی بہت سے لوگ بھیڑ اس معنی کے اعتبار سے نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک صاحب احمد ڈیسک ٹوپ ان کا سوال ہے مریحہ رسول نے میننگ پلیز ٹیل دیکھیں مریحہ جو لفظے اس کے معنی آتے ہیں راحت دینے والی خوشی دینے والی راحت پہنچانے والی تو مریحہ رسول نام رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں اور دیکھیں ایڈی ہے فیل ہیپی ریلیکس اس سے ایک سوال ہے محمد مقیت نام رکھ سکتے ہیں کیا پلیز ریپلے دیکھیں مقیت جو لفظ ہے یہ اللہ کا صفاتی نام ہے اور مقیت کے ایک معنی تو آتے ہیں حفاظت کرنے والا ایک معنی آتے ہیں قدرت رکھنے والا مقیت محمد مقیت نام جو حفاظت کرنے والا اس معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھ سکتے ہیں باقی بہتر یہ ہے کہ عبد المقیت نام رکھ لیں یعنی مقیت کا بندہ جو حفاظت کرنے والا خدا ہے اس کا بندہ باقی محمد مقیت نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں جو حفاظت کرنے کے معنی کے اعتبار سے سنесто فاطمہ ان کا سوال ہے السلام علیکم شاہمیر نام کی میننگ کیا ہے لڑکیہ کا یہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ شاہمیر دو لفظ ہیں شاہ کے معنی بادشاہ میر کے معنی بھی آتے ہیں رئیس امیر تو شاہمیر کے معنی آنگے بادشاہوں کا بادشاہ سرداروں کا سردار یہ نام رکھنا چاہے تو رکھ تو سکتے ہیں لیکن زیادہ مناسب اس کے معنی نہیں ہے اور فرحان خانکس والے عالم صاحب پلیز بتائیے رشا یا رعشا نیم کیسا ہے دیکھیں اگر یہ لفظ رعشا ہو جو آپ نے پوچھا ہے تو رعشا کے معنی تو عربی کے اندر آتے ہیں کب کپانا اور ایک بیماری جو ہوتی ہے جس سے ہاتھ پاؤں وغیرہ کب کپاتے ہیں تو اس کو رعشا کہتے ہیں اور اگر یہ رشا ہو تو رشا لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ زیادہ مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ رضا انجوم ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب مسوان نام رکھنا کیسا ہے اور منحاج نیم کے میننگ کیو اتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مسوان جو لفظے یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ مہم مل معلوم ہوتا ہے منحاج کے معنی آتے ہیں روشن واضح راستہ صاف راستہ منحاج نام اچھا یہ رکھ سکتے ہیں اور ایک آئی ڈی ہے آر می ایم وی اس سے سوال ہے محیط نام کیسا ہے دیکھیں محیط جو لفظے یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے محیط کے معنی آتے ہیں احاطہ کرنے والا گھیرنے والا تو صرف محیط نام نہیں رکھیں گے بلکہ عبد لگائیں گے عبد المحیط احاطہ کرنے والے کا بندہ تو یہ عبد المحیط نام لکھا جائے گا چونکہ اللہ کا نام ہے مکرم ان کا سوال ہے ارشمان نام کا میننگ کیا ہے ارشمان کے معنی آئیں گے تکبر کی بلندیوں پر پہنچا ہوا گھمن کے بھرندیوں پر پہنچا ہوا تو ارشمان کے اندر جو تکبر اور گھمن کے معنی آتے ہیں تو یہ نام مناسب نہیں ہے سالم اس کے ان کا سوال ہے السلام علیکم محران نام کا مطلب بتائیے پلیز جزاک اللہ خیر علیکم السلام علیکم دیکھیں محران یہ ایک دریہ کا نام گزرا ہے اور اسی طریقے سے ایک نہر کا بھی نام ہے اور ایک وادی کا بھی نام یہ محران ہے یہ نام رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں علم جہاں ان کا سوال ہے احب نیم کیسا ہے ہم نے اپنے نفیو کا نام احب عمر رکھا ہے پلیز جواب ضرور دینا جی احب نام صحیح ہے احب اس کے مناتے ہیں جس سے محبت کی جائے احب کے مناتے ہیں بہت زیادہ پسندیدہ اور اسی طریقے سے بہت زیادہ محبوب تو احب نام آپ نے رکھا ہے احب عمر اچھا نام ہے ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سراج الدین خان ان کا سوال ہے ساحل نام کا مطلب کیا ہے ساحل کے مناتے ہیں کنارہ جو سمندر کا کنارہ ہوتا ہے اس کو ساحل کہتے ہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں اور شریقامل خان ان کا سوال ہے اسلام علیکم زریان نام کے معنی بتائیے علیکم السلام دیکھیں زریان جو لفظیں عربی زبان کے اندر زریان کے مناتے ہیں عیب نکالینا تو یہ معنی زیادہ اچھے نہیں ہے اس لئے نام مناسب نہیں ہے جگنو خاتون ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب ان نام کے معنی بتا دیجئے ارمان آیان ارحان وعلیکم السلام رحمت اللہ دیکھیں ارمان ارمان کے معنی آتے ہیں تمنا آرزو یہ نام رکھ سکتے ہیں آیان آیان حمزہ کے ساتھ تو مناسب نہیں ہے لیکن آیان آئین کے ساتھ اگر ہم رکھے تو اس کے معنی آئیں گے واضح ظاہر آئین کے ساتھ یہ رکھ سکتے ہیں ارحان یہ رہن کی جمعہ اس کے معنی آتے ہیں گریوی رکھی ہوئی چیز رہن رکھی ہوئی چیز یہ نام بھی زیادہ بہتر نہیں ہے باقی رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب مجھے فیزان کا ڈبل نیم اور اس کا پورا نیم کا مطلب بتا دے مہربانی ہوگی وعلیکم السلام دیکھیں فیزان کے ساتھ آپ لگائیں گے محمد فیزان فیزان محمد فیزان لکھ لیں آپ فیزان احمد رکھ لیں لڑکوں کے نام میں محمد یا احمد لگانا زیادہ بہتر ہوتا ہے تو فیزان کے مان آئیں گے اردو کے اندر تو اس کے مان آتے ہیں نفع اور فائدے کے اور اسے طریقے سے بہنے کے مان آتے ہیں اور سیلاب کے بھی اس کے مان آتے ہیں عربی زمان کے اندر تو نفع اور فائدے کے اعتبار سے فیزان نام مہت اچھا ہے ہم رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے عرباز نم رکھنا کیسا ہے عرباز یا عرباز کانڈلیو رپلے جی یہ عرباز نام ہوتا ہے عین کے ساتھ عرباز یہ عرباز نام مناسب نہیں عرباز یہ صحابی کا نام گزرا ہے عرباز بن ساریہ بہت سے صحابی کے نام گزرا ہے تو عرباز نام رکھ سکتے ہیں عرشی کوم علین کا سوال ہے مہر ماہ نام کا مطلب کیا ہے مہر ماہ کے معنی آئیں گے سورج چاند مہر کے معنی سورج اور ماہ کے معنی چاند کے تو مہرمہ سورج اور چاند اس کے معنی آتے ہیں یہ رام رکھ سکتے ہیں فرزانہ شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آہد کا کیا مطلب ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آہد آہد کے معنی آئیں گے اہد کرنے والا معاہدہ کرنے والا تو آہد نام رکھ سکتے ہیں کاشف بلوچ ان کا سوال ہے مفتی صاحب زیروہ نام کا مطلب بتا دے یہ نام رکھنا ٹھیک ہے زیروہ اس کے معنی آتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایز الفاطمہ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب حمیل اور ایہاب ان نیمز کی ڈیٹیلز بتا دے ٹھینک یو علیکم السلام ورحمت اللہ لیکن حمیل جو لفظیں حمیل اس کے معنی آتے ہیں ایسا بہنے والا پانی جس کے لئے کوئی رکاوٹ نہ ہو اور حمیل یہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی کا نام بھی گزرا ہے تو حمیل نام بڑا بہتر ہے بائی سے برکت نام ہے ایہاب آپ نے لکھا ہے تو ایہاب کے معنی تو کھال کے آتے ہیں لیکن یہ نام اگر رکھنا ہو تو ایہاب نام رکھیں علف کے بعد یہ آئے گا ایہاب ایہاد کے معنی آئیں گے ہدیہ تنیار کرنا اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں کسی چیز کو فائدہ پر قدرت دینا کسی کو فائدہ حاصل کرنے پر قدرت وغیرہ دینا تنیار کرنا تو یہ ایہاب نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئل نہیں ہے ابو ذر خان ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لڑکی کا عروب نام رکھنا کیسا اس کا معنی کیا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عروب عروب اس کے معنی آتے ہیں وہ عورت جس سے اس کا شوہر بہت محبت کرتا ہو اور عروب یہ زمان جالیت میں جمعہ کو بھی کہتے تھے یوم عروبہ تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے لڑکی کا کوئی مسئل نہیں ہے عزمہ ان کا سوال ہے آہل کے نام کا مطلب کیا ہے کیسا یہ نام رکھنا ہے جی آہل نام آہل کے مانائیں گے فیملی والا کمبے والا اور معنوس کے بھی اس کے معنی آتے ہیں معنوس ہونا آہل نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئل نہیں ہے سنا تاہیدن کا سوال ہے السلام علیکم علیوی صاحب انیسہ اور نورین کا نام رکھنا کیسا ہے والیکم السلام جی انیسہ اور نورین نام رکھنا صحیح ہے انیسہ کے مانائیں گے محبت کرنے والی ان سے اترکنے والی نورین کے معنی آئیں گے دو نور دو روشنی یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئل نہیں ہے سنجیدہ تبسم ان کا سوال ہے ازلین نام کا مطلب بتائیں اور یہ نام رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں ازلین نام یہ ہم کو کافی تلاش کے بارے نہیں مل پا ہے یہ مہمل معلوم ہوتا ہے اخلاق خان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میں تیسری بار کمنٹ کر رہا ہوں مفتی صاحب سیم نام کا مطلب معنی بتا دیجئے آپ کی مہربانی ہوگی والیکم السلام رحمت اللہ دیکھیں سیم نام میں آپ کو ریبلے میں بھی جواب دیا کئی مرتبہ یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود مل نہیں پایا ہے سیم نام یہ اگر انگلیش کنز میں اس کو دیکھیں انگریزی کے اندر تو سیم کے معنی آئیں گے ہو بہو ایک جیسا باقی اردو عربی فاسل ڈکشنری میں یہ ہم کو نہیں مل پا ہے یہ مہمل معلوم ہوتا ہے مناسب نہیں ہے اشتیاق احمد ان کا سوال ہے اسلام علیکم ہدا نام کا لڑکی کا ہے لڑکے کا شیزہ کے میننگ نور ہوتا ہے کیا والیکم السلام دیکھیں ہدا ہدا یہ لڑکی کے لئے نام رکھا جاتا ہے ہدا کے مارا آئیں گے ہدایت کے رہنمائی کے لگ سکتے ہیں شیزہ شیزہ کے مارا آئیں گے آبنوس کا درخت اکھروٹ کا درخت شیزہ نام بھی لگ سکتے ہیں کوئی مثلا نہیں ہے اور اسی طریقے سے سلمان انسالین کا سوال ہے سلام علیکم افتی صاحب آپ سب کے معنی بتاتے ہیں رہنمہ نیم کا صحیح معنی بتا دیں والیکم السلام دیکھیں رہنمہ رہنمہ کے معنی کے رہنمائی کرنے والا اور اسی طریقے سے راہ دکھانے والا تو رہنمہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے السلام علیکم نزال نام کے میننگ والیکم السلام لیکن نزال نزال اس کے بنا آتے ہیں سر فروشی اور ایک معنی اس کے آتے ہیں مقابلہ تیر اندازی کا مقابلہ تو نزال نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ریسنگ سمیم ان کا سوال ہے لنشا نام کا کیا مطلب ہوتا ہے لنشا نام یہ کافی تلاش کے بارے نہیں مل پا ہے مہمل معلوم ہوتا ہے اجہر مجاور ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا میں اپنی بیٹی کا نام تہورہ رکھ سکتا ہوں اور تہورہ کے مائنے بھی بتا دے پلیس والیکم السلام رحمت اللہ جی تہورہ نام بلکل لکھ سکتے ہیں تہورہ کے مار آئیں گے بہت زیادہ پاک صاف بہت اچھا نامیں لکھ سکتے ہیں از کا منظور ان کا سوال ہے سلام مفتی صاحب بھانجے کا نام محمد موسیٰ رکھا ہے دو سال کا ہونے ہونے کو ہے اور بہت زد کرتا ہے ابھی بولنا بھی شروع نہیں کیا سب کہتے ہیں لادل نبی کی صفات ہے یہ بھی اپنی ہر بات منوائے گا اس کا نام تبدیل کریں اب دعود نام رکھنا کیسا ہے آپ کا چینل سچ کیا یہ دو نام کی تفصیل نہیں مل سکی دہنمائی فرما دیجئے جزاک اللہ والیکم السلام دیکھئے موسیٰ نام جو آپ نے رکھا ہے یہ نبی کا نام گزرائے ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کے رئے ہیں بچہ دو سال کا زدی دیکھے بچے جو ہے زدی ہوتے ہی ہیں چھوڑے بچے عام طور پر زد کرتے ہیں بچہ اب سمجدار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد زد اس کی ختم ہو جاتی ہے تو میں زد کرنے کی برای سے اس کا نام چینل کرنا تو یہ تو مناسب نہیں ہے موسیٰ نام بہت اچھا نام ہے صحابی کا نام گزرا ہے یہ آپ نام رہنے دیں اور اگر چینل کر کے دعود رکھنا چاہتے تو دعود بھی صحیح نام ہے دعود بھی یہ ایک نبی کا نام گزرا ہے یہ بہت اچھا نام ہے آپ یہ نام رکھ سکتے ہیں فیض علیت تر ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میں نے میری بیٹی کا نام ازنا رکھنا ہے پریز مجھے یہ نام کا مطلب بتائیں والیکم السلام دیکھیں ازنا 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 ازنو ازنن اگر اس کے مانائیں گے تو اس کے ماناتیں اجازت دینا یہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی اجازت اچھے اس کے مانات نہیں بنتے بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھے مانا والا نام رکھ لیں اور شابان خسین کا سوال ہے السلام علیکم بیبی گھر لکھا سجانہ نیم کے میرنگ بتائیں کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام لیکن سجانہ سجانہ اس کے مانات ایک تو آتے ہیں ورم کرنا متورم ہو جانا یعنی سوٹ جانا متور ورم ہونا اور اس طریقے سے پھولا دینا ورم پیدا کر دینا تو یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے اس کے مانات زیادہ اچھے نہیں بنتے آپ بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھے مانا والا نام رکھ لیں ہنیف خان ان کا سوال ہے زریشہ نام کیسا ہے زریشہ زر کے مانات تو سونے کے آتے ہیں اور شاہ کے مانات بادشاہ کے آتے ہیں زریشہ اگر اس کو سین کو ہم فارسی کے لئے ایسی مان لیں تو زریش کے مانات پھر مالدار کے آئیں گے سونے کے آئیں گے تو زریش نام تو رکھ سکتے ہیں زریشہ نام کے بھی یہی مان آئیں گے رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ صحابیہ کے نام رکھ لیں نیک نام رکھ لیں رحمت علی ان کا سوال ہے کہ اگر لکا نیم میلیسہ رکھ سکتے ہیں اگر رکھ سکتے ہیں تو معنی بھی بتا دیں میلیسہ یہ تو عدیب و غریب نام ہے یہ کافی تلاش کے بارے ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے لوبنا ان کا سوال ہے السلام علیکم آپ مذکرہ نیم کا میننگ بتائیے مذکرہ اس کے مان آئیں گے یاد کرنے والی ذکر کرنے والی نصیحت کرنے والی مذکرہ اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم نبہ نیم یہ صحابیہ کا نام ہے اور اس کے میننگ کیا ہے علیکم السلام یہ نبہ یا نبہ یہ نام ہم کو صحابیہ کا کہیں نہیں مل پایا ہے اس کے بڑا ہے بہتری ہے کہ آپ اچھے مانوان نام رکھیں ایک صاحب کا سوال ہے ملہم نام کے مانے کیا ہے پیڈیز ملہم کہتے ہیں جس کے دل میں الہام کیا گیا ہو جس کے دل میں غیب سے کوئی بات ڈالی گئی ہو اس کو ملہم کہتے ہیں رکھنا چاہے نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئل نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب بہت شکریہ میرے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ایک سوال اور ہے کہ میں اپنی بیارہ بڑے بیٹی کا نام تاہہ رکھا تھا اور اس نام پر عقیقہ بھی ہو گیا پھر میں اس کا نام محمد طلحہ رکھ دیا کہ عقیقے کے بعد نام بدلا جاتا ہے اور اس کا نکاح کس نام پر ہوگا پلیز بتا دیجئے والیکم السلام رحمت اللہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے عقیقے کے بعد نام چینج کر سکتے ہیں والیکم السلام رحمت اللہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے عقیقے کے بعد نام چینج کر سکتے ہیں اور نکاح جو ہوگا جو بعد میں آپ نے نام چینج کر کے رکھا ہے اسی نام سے نکاح ہوگا اس میں کچھ طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل چینج کر سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب ایہان نام رکھ سکتے ہیں یہ یا نہیں پلیز بتائیں علیکم السلام ایہان نام مناسب نہیں ایہان کے معنی ایک تو توہین کرنا زلیل کرنا یہ معنی اس کیا آتے ہیں مناسب نام نہیں ہے اس راؤ ان کا سوال ہے مائرہ نیم صحیح ہے یا نہیں جی مائرہ گھر کا انتظام کرنے والی کے آتے ہیں اور ایک معنی اس کے نا سمجھ کے بھی آتے ہیں تو مائرہ نام پہلے دو معنی کے اعتباس سے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے امہ ہانی کے امہ ہانی کو ہانی نام سے بلا سکتے ہیں یا نہیں بلا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ یہ کہ جو نام آپ رکھا ہے پورا نام ہی لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے طلحہ خانین کا سوال مفتی صاحب زوحہ نام کا کیا معنی ہے زوحہ کے معنی آتے ہیں روشنی صبح چاشت کا وقت صبح کی روشنی صبح صبح کا وقت یہ نام رکھ سکتے ہیں انہم تاریخ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب آنسہ نام کا مطلب بتائیں علیکم السلام آنسہ کے معنی آئیں گے محبت کرنے والی انسیت رکھنے والی یہ نام صحیحہ رکھ سکتے ہیں علی گیمر ان کا سوال ہے علی این جاوید نیم میننگ دیکھیں علی کے معنی تو آتے ہیں بلند کے اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام ہے بچہ نام بہت موارک نام ہے جاوید کے معنی آئیں گے ہمیشہ دائمی یہ نام بھی اچھا ہے رکھ سکتے ہیں محبباسی ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب ورحمت اللہ میری بیٹی ہوئی ہے اس کا نام رکھا ہے اس کے لیے علی شبا اور عبیرہ زونیرہ سوچ رہے ہیں تینوں نیم کے معنی پلیز بتائیں اللہ جزا دے آپ کو علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھئے ان میں جو ہے عبیرہ نام سب سے اچھا ہے علی شبا نام تو ہم کو نہیں مل پا ہے محمل معلوم ہوتا ہے زونیرہ کا صحیح تلفز ہے زنیرہ زنیرہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے زنیرہ نام رکھ لیں بہت اچھا ہے اور عبیرہ عبیرہ کے معنی آتے ہیں خوش بھوکے تو عبیرہ نام سب سے اچھا ہے آپ یہ رکھ سکتے ہیں تواف نام رکھ سکتے ہیں تواف کے معنی تو آتے ہیں چکر لگانا گھومنا تو تواف نام جدہ مناسب نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اچھا نام رکھیں بامانہ نام رکھیں اور ایک صاحب کشمالاجی شیخ ان کا سوال السلام علیکم بچی کا کائنات نام رکھنا کیسہ ہے مجھے بارہ سال بعد اللہ نے بیٹی سے نوازا ہے تو کیا نام رکھیں بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ جی کائنات کے معنی تو دراصل آتے ہیں دنیا کے کائنات دنیا جہاں اس کے معنی آتے ہیں تو یہ نام تو زیادہ مناسب نہیں ہے آپ کو اللہ نے بیٹی سے نوازا تو آپ اچھے نام رکھیں بہت اچھے نام ہیں میں نے ایک ویڈیو بنا رکھیے صحابیات کے ساٹھ نام ان میں سے آپ نام رکھ سکتے ہیں بہت اچھے نام ہیں یا اروہ نام رکھ لیں فاطمہ نام رکھ لیں آئیشہ نام رکھ لیں آتی کا اسما اچھے اچھے نام ہیں آپ میری پلے لسٹ کے اندر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور ایک صاحبہ کا سوار ہے لبیقہ نام کا کیا تفسیر ہے بتائیے لبیقہ اس کے معنی آتے ہیں ماہر اور اسی طریقے سے ہوشیار خوش تباہ لبیقہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا نام ہے رعو فلون ان کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد عریش رکھا ہے ایک مفتی صاحب نے مجھے اس نام کو میننگ میننگ کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے بڑی مہربانی ہوگی مفتی صاحب ذرا اس نام کی دیکھو کیا یہ نام رکھ سکتا ہوں میں اپنا میں آپ کا سبھی ویڈیوز دیکھتا ہوں وَلَيْكُمُ السَّلَامُ دیکھئے عریش عریش اس کے معنی ایک تو آتے ہیں سائے کے اور ایک معنی شامیانے کے آتے ہیں ایک معنی چھت کے بھی آتے ہیں چھپر وغیرہ کے تو سائے کے معنی کے اعتبار سے ایک نام رکھا دا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ معنی اس کے جاتا مناسب بھی نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھا نام رکھ لیں باقی اگر رکھ دیا ہے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے سمرین ان کا سوار السلام علیکم منزہ فاہ ادیان سوحان اس کے میننگ بتا دے پریز علیکم السلام ایک ہے منزہ منزہ نام تم کو نہیں مل پایا اس کا صحیح تلفظ ہوتا ہے منزہ آپ نے منزہ کو منزہ پڑھ لیا تو منزہ کے معنی آتے ہیں برائی اور عیب سے پاک ہونا تو منزہ نام ہوتا ہے منزہ کوئی نام نہیں ہے فاہ فاہ یہ نام بھی ہم کو نہیں مل پایا ہے ادیان ادیان اس کے معنی آتے ہیں مذہب حساب ملکیت اور اس طریقے سے فرما برداری تو ادیان نام اچھائے رکھ سکتے ہیں سوحان سوحان نام زیادہ مناسب نہیں ہے سوحان کے معنی آتے ہیں تکلیف کے پریشانی کے ایک اس کے لفظی تو معنی آتے ہیں کوئی ایسی چیز جو زنگ وغیرہ صاف کرنے کے لیے جس کو ریتی کہتے ہیں یا جو اوزار ہوتا ہے جو صفائی کے لیے جو اوزار ہوتا ہے جس سے چھوڑیا وغیرہ صاف کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اور مراد اس سے تکلیف اور پریشانیہ ہوتی ہے تو سوحان نام مناسب نہیں ہے یہ نام بلکل نہ رکھیں اور ایک صحابہ سرفرہ سحمد انکسوار السلام علیکم حضرت آپ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہمیں ایک نام کے میننگ جاننے ہیں الفی نام کے معنی کیا ہے علیکم السلام دیکھیں الفی جو ہے الفی کہتے ہیں وہ کرتہ جس کی آستی نہیں ہوتی یا فقیر لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیتے ہیں وہ لوگ اس طرح کا کرتہ پہنتے ہیں اس کو الفی کہتے ہیں یہ رام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ مناسب اس کے معنی نہیں بنتے زہر اسلام علیکم مفتی صاحب آنیفہ نام رکھنا کیسہ ہے کہیں سے پتہ کروایا تو جواب آیا کہ اس کا مطلب اونچی ناک والی یا کوئی چیز بار بار دہرانے والی ہوتا ہے اب بہتر آپ بہتر رہنمائی کر دیں وآلیکم السلام دیکھئے آنیفہ آنیفہ دراصل انفن سے یہ بنا ہے انفن کے ایک معنی تو ناک کے آتے ہیں اور ایک معنی اس کے بلندی کے آتے ہیں تو آنیفہ کے معنی ناک کی بھی آئیں گے جو آپ نے لکھا ہے اوچھی ناک یہ بھی اس کے معنی آئیں گے اور بلندی کے بھی اس کے معنی آئیں گے بلند ہونا تو آنیفہ نام اگر رکھنا چاہے رکھ تو سکتے ہیں اگر رکھا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ رکھا جائے کوئی اچھے مانا والے نام رکھ لیں محمد قادر ان کا سوار ہے السلام علیکم شافیہ نیم کا مطلب کیا ہے وآلیکم السلام شافیہ کے معنی آئیں گے شفاعت کرنے والی سفارش کرنے والی صحیح نام میں رکھ سکتے ہیں اخلاق ان کا سوار ہے السلام علیکم مولانا صاحب ان دو ناموں کا مطلب بتائیں زین زیان ان میں سے صحیح کون سا نام ہے شکریہ وآلیکم السلام زین کے معنی آئیں گے خوبصورتی کے زینت کے اچھا نام ہے زیان کے معنی بھی زینت کی آتے سجاوٹ کی آتے دونوں نام صحیح ہے باقی زیادہ بہتر زین ہے زین نام رکھ لیں احسان ملیک ان کا سوار ہے السلام علیکم عبید نام صحابہ کا ہے یا نہیں اور اس کے معنی بتاؤ علیکم السلام عبید صحابہ کا نام ہے بہت سے صحابی کا نام گزرا ہے اور عبید کے معنی آتے ہیں بندہ غلام تو اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں سانو ان کا سوال ہے حازم کا مطلب کیا ہے حضرت بھائی آپ بتا دے بڑی مہربانی ہوگی کل میں نام رکھ رہا ہوں اپنے بچے کا پلیز ریپلے فاشٹ حازم حازم کے معنی آتے ہیں سمجھدار عقل مند ہوشیار تو حازم بہت اچھا نام ہے یا رکھ سکتے ہیں انشارہ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میوی کیپ دا بیوی گرل نیم حکمہ علیکم السلام جی بلکل حکمہ نام رکھ سکتے ہیں حکمہ کے معنی آتے ہیں دانائی حکمت سمجھداری یہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے صحیحہ نام رکھنا صحیح ہے کیا بیٹی کے لئے بلیز بتائیں صحیحہ نام زیادہ مناسب نہیں صحیحہ کے معنی آتے ہیں چیخ چیخ لنا پکارنا تو صحیحہ کے معنی زیادہ بہتر نہیں ہے بہتر یہ کہ اچھا نام رکھیں اور اسی طریقے سے ایک صاحبہ محمد نجام الدین کا سوال ہے میں اپنے ایک بھانجے کا نام آیان عبان رکھا ہوں تیسرے کا کوئی نام آپ سیجیسٹ کیجئے پلیز دیکھیں عبان کے اوپر آپ نام رکھتے ہیں اففان نام رکھ لیں اففان یہ اس کے مناتے ہیں پاک دامن اور اسی طریقے سے عدیان نام رکھ سکتے ہیں عدیان کے معنی جسے میں ابھی بتلایا ہے مذہب حساب ملکیت فرما برداری تو آپ نام رکھ لیں کوئی نہیں بہت اچھا اچھے نام ہے اے لیٹر سے آپ دانش خان ان کا سوال ہے السلام علیکم جناب حضرت مفتی صاحب حیان نام لڑکے کا رکھنا کیسہ ہے میں نے اور نسبت معنی اور نسبت دونوں کے اعتبار سے بتائیں آپ بہت مہربانی ہوگی آپ کی اللہ آپ کو عزت اور صحت عطا فرمائیں آمین آپ کے جلد سے جواب جلد جواب کا منتظر محمد دانش احمد ایڈوکیٹ مالیکم السلام جی حیان حیان یہ بہت اچھا نام ہے حیان ایک تو صحابی کا نام گزرا ہے تو صحابی کی نسبت سے نام بہت بہتر ہے بابرکت نام ہے اور حیان کے معنی آتے ہیں زندہ زندگی زندگے تو حیان نام معنی نسبت دونوں اعتبار سے اچھا ہے رکھ سکتے ہیں شمائل خان ان کا سوال ہے نبیرہ یا نبیرہ کی میننگ بتاتے پلیز لیکن نبیرہ کہتے ہیں نواسے کو لڑکے لڑکی کے بیٹے یا بیٹی کو کہتے ہیں نواسہ یا پوتے کو یا پوتی کو نبیرہ کہتے ہیں رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے واجد خان ان کا سوال ہے سلام علیکم ہدایہ نام کے معنی کیا ہے اور یہ نام کیسا ہے بتائیں یہ نام کیا معنی بتائیے گا پلیز والیکم السلام ہدایہ ہدایہ کے معنی آئیں گے ہدایت کے رہنمائی کے یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زمر خان ان کا سوال ہے معراف اور فالحہ نام رکھ سکتے ہیں کیا لڑکیوں کے معراف کے بجائے آپ معارف نام رکھیں معارف کے معنی آئیں گے حکمت کے اور اس طریقے سے پہچان کے فالحہ کے معنی آئیں کامیاب کامیاب ہونے والی لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اسی طریقے سے محمد صاحب ان کا سوال ہے السلام علیکم ارزان ازہان عطا دیجئے والیکم السلام دیکھے ارزان ارزان اس کے تو ہمارا آئیں گے سستہ جو مہنگی کے مقابل میں ہوتا ہے سستہ ارزان اس کو کہتے ہیں ازہان یہ ذہن کی جمعہ اس کے معنی آتا ہے عقل سمجھ یہ نام رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اذیان اذیان یہ زینت کی زینت کی جمعہ ہے اس کے معنی آتا ہے زینتیں بہت سے زینتیں سجاوٹیں ازہان بھی لکھ سکتے ہیں اریان اریان نام یہ مناسب نہیں یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے محمد معلوم ہوتا ہے ثانیہ شیخ انکسو علیہ السلام علیکم رومیسہ نام رکھنا کیسا ہے والیکم السلام دیکھیں رومیسہ سوات کے ساتھ آپ رکھیں گے رومیسہ اس کے معنی آتے ہیں ستارے کے اور یہ صحابیہ کا نام گزرائے یہ بالکل لکھ سکتے ہیں محمد آہی انکسو علیہ السلام علیکم مجھے ارحاب نام کے معنی بتا دیجئے گا علیکم السلام محمد جی ارحاب یہ ارحاب چھوٹے آسے ہوتا ہے ارحاب کہتے ہیں اس پرندے کو جو شکار نہیں کرتا ارحاب اس پرندے کو کہتے ہیں جو شکار نہیں کرتا تو یہ ارحاب نام یہ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طریقے سے صاحب مبین تاج ان کا سوال ہے کیا نافعہ نام صحابیہ کا ہے نافعہ کے معنی آتے ہیں نفع بخشنے والی نفع دینے والی صحابیہ کا نام تو ہم کو نہیں ملپا ہے باقی معنی اس کے اچھے رکھ سکتے ہیں آیان انساری ان کا سوال ہے کیف نیم کے میننگ بتائیے پلیز کیف کے معنی آتے ہیں سرور مستی اور اس طریقے سے مسررت کیف نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئل نہیں ہے ترنم شیخ ان کا سوال ہے پلیز ابا نیم کے میننگ بتاؤنا ابا ابا کے معنی آتے ہیں انکار کرنا یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے اور اس طریقے سے ایک سرور آیان صاحب کا سوال ہے شعبی نیم کے کیا معنی ہے شعبی نیم یہ ہم کو نہیں ملپا ہے ہم ہم المعلوم ہوتا ہے مختی صاحب سنان نام کا مطلب بتائیے سنان سنان کے معنی آتے ہیں نیزہ پل سنان نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایک آئی ڈی ہے یوزر ایک سارین کا سوال ہے ویشال نام کیسا ہے ضرور بتائیں ایک بڑے شین کے ساتھ ویشال اس کے معنی آتے ہیں بہت بڑا چوڑا اور پھیلہ ہوا اور ایک معنی اس کے معنی عظیم وسیع و عریض تو ویشال نام بکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے ریحان اور ریان دونوں نام میں کیا فرق ہے جی ریحان یہ یہاں کے ساتھ آتا ہے ریحان کے معنی آتا ہے سیراب کرنے والا اور یہ جنت کے ایک دروازے کا بھی نام ہے تو یہ ریحان بہت اچھا نام ہے بلکل لگ سکتے ہیں یہ آپ کے کچھ کمنٹس تھی جو میں نے محفوظ کی تھی جن لوگوں کے کمنٹس کے جواب نہیں آئے ہیں وہ انشاءاللہ اس کی کمنٹس میں جواب کر لیں اگلی ویڈیو میں آپ کے سوال کے جواب دے دی جائیں گے فقط واللہ حوال